سوال میرا یہ تھا کہ مطلب جس طرح ہم لوگ اس معاشے میں رہ رہے ہیں تو جب بھی ہمارا کوئی تہوار ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو یہی لوگ جو ہمارے پروسی ہیں ہمارے یا پاس پاس رہتے ہیں ہماری جوپے ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ہر تہوار پہ ہمیں ویش کرتے ہیں اید مبارک یا رمضان مبارک اس طرح کوئی بھی تو کیا مطلب اب ان کا تہوار ہے یا ان کے اور بھی تہوار آتے ہیں تو ہم ان کے تہواروں پہ ویش کر سکتے ہیں یا اگر وہ اپنے تہوار پہ ہمیں ملتے ہیں تو وہ ہمیں میری کرسمس کہتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کہتے ہیں کیا ہمیں ان کا جواب انہی کو ویش کر کے دینا چاہیے یا جو بھی اس کے بارے میں علماء ہمارے لطفر احمان صاحب بہت شکریہ جس طرح آپ نے کہا یہ مغربی معاشرے کے حوالے سے ہے کہ ہم سوال ہے دول مجیب سب سے اندرخواست کریں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں اس پر یہ انہی جس طرح کی ہے یہ واقعی ان کو پیش آتا ہوگا ہر جگہ پہ خاص طور پہ عیسائی دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے لیکن اس کے جواب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ دیکھیں ہم رحمت للعالمین کے پیراو اور آپ کے ماننے والے ہیں تو جس وجود کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو کیا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہم نیک تمنائیں رکھیں اور ان کے ساتھ اپنے نیک جذبات کا احسار کریں قائد کا اختلاف اپنے جگہ پر ہوتا ہے لیکن دنیا روزمرہ کی زندگی میں جب ہم ملتے ہیں تو کیا ہم ہر روز نیک تمنائوں کا اظہار نہیں کرتے مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ملتے ہیں تو کوئی شخص انگریز سامنے آ جاتا ہے کوئی کنیڈین آ جائے کوئی امریکن آ جائے تو ہم اس کو گوڈ مارننگ نہیں کہتے ہیں گوڈ مارننگ نیک تمنائوں کا اظہار نہیں ہے پھر رات کو ملتے ہیں الودا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گوڈ نائٹ ان کے لیے پھر all the best wishes ہمیشہ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے تو جب اس قسم کا طرز کلام اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کی ایک خوشی کی تقریب ہے جس طرح وہ خوشی کے موقع پر ہمیں اپنی نیک تمنائوں کا اظہار کرتے ہیں ہم ان کے لیے اگر نیک تمنہ کا اظہار کریں تو اس وضاحت کے ساتھ کہ ہم نہ ان کے اس مذہبی عقیدے میں شامل ہیں نہ اس کو درست سمجھتے ہیں نہ اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک عمومی رنگ میں وہ اپنی ایک خوشی کا موقع مناتے ہیں فسٹیول کے طور پر ایک تہوار کے طور پر ہے اس سے زیادہ اس کی حصیت نہیں بیسے بھی آج کل کے دور میں اس کو مذہبی حصیت سے زیادہ ایک سماجی اور سوشل حیثیت دے دی گئی ہے ایک خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر اگر ہم اس کے رہتے ہوئے ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں تو اس میں تو کوئی مذہبی نہیں ہونا چاہیے بس صرف یہ ہونی چاہیے کہ مداحنت کا طریق نہیں ہونا چاہیے کہ گویا وہ اگر جو کہیں اس طرح کر لیں جیسے مثلا اگر ان کی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں ایسے وہ سانگز کاتے ہیں ایسے نغمے پڑھتے ہیں جو تسلیس کا پرچار کرتے ہیں توہید کے خلاف ہیں تو ہم صرف مداحنت کے خیال سے کہ ان کو خوش کرنا ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہمیں اپنے جو بنیادی اصول ہیں ان پر قائم رہتے ہوئے لیکن ایک بنیادی تعلیم یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں دوسرے ہوں رفاقہ اکار ہوں ان کے ساتھ نیک جذبات ہونے چاہیے اس موقع پر اگر نیک جذبات کا احسار مناسب رنگ میں کیا جائے اس پوری انٹرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم ان کے عقائد میں شامل نہیں لیکن ان کی جو سوشل خوشی ہے ایک تہوار ہے اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی مضائقہ نظر نہیں آتا بہت شکریہ ملنان عطال مجیب راشد صاحب جزاک اللہ